موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں عثمہ آر ایف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر آزم شہباز شریف تیسری مرتبہ کرونا کا شکار ہو گئے عوام اور کارکنان سے وزیر آزم کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی اپیل وزیر آزم تیسری بار کرونا کا شکار ہوئے ہیں کراچے میں دفاعی نمائش آئی ڈی آز دو ہزار بائس کا آغاز ہو گیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بین الاقوامی دفاعی نمائش آئی ڈی آز دو ہزار بائس کا استطاع کیا وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے دنیا میں امن کے لیے کام کیا اور کرتا رہے گا عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی جے آئی ٹی کا کام کرنے سے انکار جے آئی ٹی ارکان کو تاحال بازابطہ طور پر آگا نہیں کیا گیا محکمہ داخلہ واقعی کے تفتیش کے لیے صرف لیٹر ہی جاری کر سکی ہے توہی نے الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان کو نوٹس جاری عمران خان کے خلاف فوجداری مقدمے کے لیے ریفرینس ٹرائل کورٹ پھیج دیا گیا الیکشن کمیشن نے توشا خانہ ریفرینس ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کو بھیجوایا ملک بھر میں سردی کی آمد کراچی میں تھنڈی ہواوں کا سلسلہ شروع بارش کے بعد لہوریوں نے گرم کپڑے نکال دیئے ہیڈلائن ساپنے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ ملک بھرینس ٹرائی وفاقی وزیر اطلاق مریم اور انزیب کے مطابق وزیر آزم شہباز شریف کی دو روز سے طبیعت نساز تھی ڈاکٹر کے مشورے سے کرونا ٹیسٹ کروایا جو مصبت آیا دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ وزیر آزم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے سماجی رابطے کی سائل ٹویٹر پر وفاقی وزیر اطلاق مریم اور انزیب نے بتایا کہ وزیر آزم شہباز شریف کی دو روز سے طبیعت ناساز تھی ڈاکٹر کے مشورے سے آج کرونا ٹیسٹ کروایا جو مصبت آیا مریم اور انزیب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر آزم شہباز شریف کی دو روز سے طبیعت ناساز تھی وفاقی وزیر نے آوام اور کارکنان سے وزیر آزم کی جلد سہتیابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے واضح رہے کہ وزیر آزم شہباز شریف تیسری مرتبہ کرونا وابا میں مبتلا ہوئے ہیں اس سے قبل وہ جون دوہزار بیس اور جنوری دوہزار اکیس میں بھی کرونا وائرس کا شکار ہوئے تھے دوسری جانب سابق صدر آصف علی زرداری نے وزیر آزم شہباز شریف کے لیے نیک پواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز دوہزار بائس کا افتتہ کر دیا سن پولیس بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز میں پہلی بار شرکت کرے گی دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز دوہزار بائس کا افتتہ کر دیا سندھ پولیس بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز میں پہلی بار شرکت کرے گی بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز دوہزار بائس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان دیپورٹ کے خطرے سے نکل چکا ہے اتحادی حکومت ملک کو معاشی چیلنجز سے نکالنے کے لیے کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت بہت سے چیلنجز سے نبرد آزمہ ہیں وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ملک کو معاشی چیلنجز سے نکالنے کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں خارجہ پالیسی کی تحت دوسرے ممالک سے تعلقات بہتر کر رہے ہیں بلاول بھٹو نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا استعمال ترقی کی طرف بہت معاون ہے پاکستان نے دنیا میں آمن کے لیے کام کیا اور کرتا رہے گا پیپرز پارٹی کے چیرمن کا مزید کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا پورا منحل خطے کی بہتری کے لیے اہم ہے آئیڈیاز دوہزار بائیس کا انقاط بہمی ہم اہنگی اور تعلقات کی بہتری میں معاون ثابت ہوگا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے پاکستان کافی متاثر ہوا سینٹ پولیس بیرل اقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز میں پہلی بار شرکت کرے گی سین پولیس ہال نمبر آٹھ پاکستان پیویلین میں اپنی خدمات کا مظاہرہ کرے گی ڈی آئی جی ڈاکٹر مقصود نے بتایا کہ نمائش میں تلاش ایپ سے متعلق بھی بریفنگ دی جائے گی خیال رہے چار سال بعد بیرل اقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز کا انقاط ہو رہا ہے نمائش پندرہ سے اٹھارہ نومبر تک کراچی ایکسپو سینٹر میں جاری رہے گی ایونٹ ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن کے تحت منقل کیا جاتا ہے ایونٹ عالمی امن استحکام اور توازن کے مشترکہ مقاصد میں معاون ثابت ہوگا اور عالمی برادری کے ساتھ اسٹریٹیجک تعلقات کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کرے گا سابق پذیر اعظم چیئر بین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر حملی کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی جے آئی ٹی نے کام کرنے سے انکار کر دیا جے آئی ٹی ارکان کو تحال بازابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا گیا تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سابق وزیر اعظم چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی جے آئی ٹی نے کام کرنے سے انکار کر دیا جے آئی ٹی ارکان کو تحال بازابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا گیا میڈیا رپورٹ کے مطابق ذرائقہ کہنا ہے کہ محکمہ داخلہ کی جانب سے بنائی گئی جی آئی ٹی نے امران خان پر قاتلانہ حملے کی تفتیش کے لیے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے جبکہ ارکان کو اب تک پنجاب حکومت یا آئی جی آفیس سے کسی نے آگہ تک نہیں کیا محکمہ داخلہ صرف واقعی کی تفتیش کے لیے صرف لیٹر ہی جاری کر سکی ہے قبل عظیم حکمہ داخلہ چیرمن پی ٹی آئی پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی تفتیش کے لیے صرف لیٹر ہی جاری کر سکی تھی جی آئی ٹی ذرائقے مطابق آئی جی پنجاب بھی مقدمہ درج ہونے کے بعد چپ چاپ چودہ روزہ ایکس پاکستان لیف پر چلے گئے قائم مقام آئی جی کونر شہرک کی جانب سے بھی تفتیش کے لیے کوئی حکم نہیں ملا واقع میں ملزم نوید گجرہ والا پولس کے پاس موجود ہے واضح رہے کہ حملے کو بارہ روز سے زائد گزر جانے کے باوجود گرفتار ملزم کو مقامی عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا سپریم کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان، فواد چودری اور اسد عمر کو نوٹسز جاری کر دیئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سپریم کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان، فواد چودری اور اسد عمر کو نوٹسز جاری کر دیا چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر اطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن توہین کیس کی سماد کی عدالت نے عمران خان، فواد چودری اور عسد عمر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی حکم امتنا کے خلاف اپین سماد کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا عدالت نے ریمانس دیئے کہ الیکشن کمیشن کا موقع ہے کہ بلدیاتی اور عام انتخابات کی تیاری کریں یا کیسز لڑیں الیکشن کمیشن نے مختلف ہائی کورٹ میں زیرے التواق کیسز کو کسی ایک ہائی کورٹ میں منتقل کرنے کی درخواست کی ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم سے کیسز یقجہ کرنے کی عدالتی نظائر بھی پیش کی عدالت نے کیس کی سماد پندہ دن کے لیے ملتوی کر دی دوسری جانب توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر آزم عمران خان کے خلاف فوجداری مقدمے کے لیے ریفرنس ٹرائل کورٹ بھیج دیا گیا جس میں کہا گیا ہے ٹرائل کورٹ عمران خان پر کرپٹ پریکٹس کا ٹرائل کریں یاد رہے الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس عمران خان کو نا اہل قرار دیتے ہوئے عمران خان کو جھوٹی اسٹیٹمنٹ جمع کرانے پر نا اہل قرار دیا تھا پنجاب میں موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد سردی بھڑ گئی ہے اور لہوریوں نے تھنڈ سے بچنے کے لیے گرم کپڑے نکال لیے ہیں جبکہ کراچی میں صبح سے سرد ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں مسیح جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پنجاب میں موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد سردی بڑ گئی ہے اور لہوریوں نے تھنڈ سے بچنے کے لیے گرم کپڑے نکال لیے ہیں جبکہ کراچی میں صبح سے سرد ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں اور محکمہ موسمیات کے مطابق ایندہ چند روز میں شہر قائد میں سردی بڑھنے کا انکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں دس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد پنجاب کے دار الخلافہ لاہور سمیت سوبے بھر میں سردی بڑ گئی ہے جس سے بچنے کے لیے لاہور کے شہریوں نے گرم کپڑے نکال لیے ہیں آج صبح صویرے لوگ گرم کپڑے پہن کر اپنے دفاتر کاموں اور اسکولوں کو روانہ ہوئے ہیں دوسری جانب بارش کے بعد شہر میں گزشتہ کئی مخصے جاری مزر سہت اس موک میں بھی نمائک کمی ہوئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں آج کم سے کم درجہ حرارت تیرہ اور زیادہ سے زیادہ پچیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے جبکہ ایندر چوبیس گھنٹوں میں شہر میں مزید بارش کی پیش کوئی بھی کی گئی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک